ہائی ورز سیونکسی ٹرائل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی جو کے ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مشین جو ہے وہ بیک ورڈ کیوں چلتی ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کس نے کومنٹس میں پوچھا تھا کہ مشین جو ہے وہ بیک ورڈ جا رہی ہے یعنی کہ جب ہم ڈیورس کرتے ہیں ہماری پیچھے کے در چل رہی ہوتی ہے تو وہ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اچھے اسے مکینک کو دکھائیں کیونکہ یہ مکینک کی مسئلہ ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہماری مشین میں جو کہ بیک ورڈ جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ سلائی پیچھے کے در دیتی ہے اس کی وجہ حاضر یہ ہو سکتی ہیں تو ہم ریورس بٹن جو ہم دبا رہے ہوتے ہیں بعض افعہ ہم زیادہ پریس کر دیتے ہیں یا پھر بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ کسی طرح سے لوز ہو جاتا ہے یا اس کا سپرنگ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے تو ہماری ورڈ سو رہی ہوتی ہے تو اگر یہ بہت ہارڈ ہو گیا ہے اور یہ فکس ہو گیا ہے آپ کو موگ نہیں کر رہا تو ایک اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری مشین جو ہوتی ہے وہ بیک کی طرف ہو رہی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فی ٹھوک ہوتے ہیں یعنی کہ دندانے ہوتے ہیں اس کے نٹ جو ہوتے ہیں وہ کھول جاتے ہیں اگر ان کے نٹ جانے کے سکرو ہینڈ کے وہ لوز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری مشین جو ہوتی ہے وہ بیک کی طرف سر رہی ہوتی ہے اور سب سے لاسٹ جو کے ریزن ہوتی ہے جو ہمارے پیٹرن ڈائل ہے جو کہ ہم پیٹرن ڈائل کرتے ہیں اپنی مشین کا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کو موگ کرتے ہوئے یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے یا کہ یہ کہیں پہ فس تو نہیں جاتا اگر یہ کہیں پہ بہت فکس ہو گیا ہے آپ ایزیلی یہ موگ نہیں کر رہا تو اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی کیونکہ سمتے مشینیں یہ ایسے ہوتے ہیں بار بار یوز کرنے کے بعد یہ تھوڑا سی پروبلم آ جاتی ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہوتے اگر یہ بار بار جو ہوتی ہے یہ موگ نہیں کر رہا آپ کی بیک جا رہی ہے تو آپ اس سے میکینک کو دکھیں وہ اس کی باڈی کو پروپرلی کھولیں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ بتائیں بتائیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اور اس لئے جب آپ نے ورس کرنا ہو تو آپ کو یہ ہی کرو کہ جلد بازی میں نہیں کریں آرام سے کریں تسلی کے ساتھ کریں یہ آپ کی مشین ٹھیک چل جائے گی دوسرا جو ہے فیٹ ہوگا اس کے جو کہ یہ سکرو ہے یہ میں کھول کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کی جو کہ یہ پلیٹ تھی یہ میں نے کر لی ہے اس کے جو یہ آپ کو نظر آرہی ہیں سکرو یہاں پر یہ سکرو یہ سم ٹائم یوز کرنے کے بعد ہمارے دوس ہو جاتے ہیں یہ چیز آپ نے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے بہت زیادہ ہیل رہے ہیں فکس نہیں ہے اب آپ میرا دیکھیں تو یہ بہت کل فکس ہے ٹھیک ہے یہ ایزیلی موف نہیں کر رہا بار بار استعمال کرنے جیسے بعض افرہ ہم اویلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ لوس ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کر لینا ہے ٹائٹ ٹھیک ہے آپ نے اپنے ان سکروز کو ٹائٹ کر لینا ہے اگر ٹائٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی مشین ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہی اگر آپ کو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے ہیں ریورس بٹن یا پھر آپ کا جو کہ پیٹرن ڈائج یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میں یہی سجیشن دوں گی کہ آپ کسی بھی میکینک کو دیں جو کہ سلائی مشین ٹھیک کرتے ہیں وہ ہی آپ کو ٹھیک کر کے دیں کیونکہ اس کی پوری جو کہ وارڈی ہوتی ہے وہ کھلے گی سلوشن جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو دیا ہے بتا بیٹ کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ سے چتھویں جازت ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ